موسیح خداون میں تمام پاکستانی مسیحی قوم کو سلام اور تمام ملکی سلام دی چاہتے ہیں مسیحی قوم کے آج ایک دفعہ پھر میں اپنی ٹیم کے ساتھ حارون مائیکل ایڈوکیٹ جو کہ گاڑی چلا رہے ہیں اور فرحان سحیل بھٹی ایڈوکیٹ ندیم گل ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ادان سیمویل مناؤٹیز لائنس پاکستان کے جانسار ساتھی آج ہم جڑا مالا میں جا رہے ہیں اور یہاں پہ جس طرح مناؤٹیز لائنس پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جن ہمارے گرجہ گروں کی ایف ای آرز درج نہیں ہوئی جن لوگوں کے گھر جلے اور ان پہ ایف ای آر کا اندراج نہیں ہوا ہم ان کے لئے ایف ای آر درج کروائیں گے اور ہم نے وہاں پہ پیٹیشنز دائر کا رکھی ہیں آج ان کی تاریخ پیشی ہے اور آج ہم وہاں پہ جسٹس آف پیس کے ہاں جائیں گے اور آرگومنٹ دیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں جڑا مالا کی مسیحوں کو جو مظلوم ہیں جو دکھی ہیں جو بہت بڑے کرب اور سانہے سے گزرے ہیں تاکہ ان کی ایف ای آر کا اندراج ہو اور وہ سرک روحوں اور ہمیں انصاف ملے آج میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں کام کرنے والے یہ نہیں ہے کہ ہمیں پاسٹر وکی کیس ملا اور پھر ہم نے جو آج کل سوشل میڈیا پر ڈیبیٹس چل رہی ہیں کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے کام ہو کہ انہوں نے ایک آدھا کیس میں منجازمائی کرنے کا موقع ملے اور وہ اس پر ایکٹیوزم کریں منورٹی زائنس پاکستان کی ٹیم 24 آور ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں ہم پولٹیکلی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں موبلائز کرتے ہیں ہم جلسے کرتے ہیں ہم جلوس نکالتے ہیں ہم لوگوں کو شعور دیتے ہیں میٹنگز میں اور ہم قانونی عدالتوں میں بھی جا کے ہمارا جو لوئرز ونگ ہے ہم جو وہاں پہ بھی سٹرگل کرتے ہیں تو ہم جو 24 آور کام کرنے والے تمام پورا 365 دن ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارا کوئی سیزنل ہم لوگ نہیں ہے کہ بس جس طرح ایک کوئی کیس مشہور ہو گیا اور ہم وہاں پہ آن ٹپکے اور وہاں پہ اپنی جدوجہت کی یہ ہمارا یہ مشن نہیں ہے برسوں خدا ہوں نے اگر ہمیں فتح دیئے تو آج ہمیں ایک دوسرے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک یہ بھی بات میں وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوست سمجھتے تھے کہ پادری وکی کیس کی وجہ سے جڑا مالا کا کیس پیچھے چلا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں متفق نہیں ہوں ان کی بات سے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا پاسٹر وکی کیس ایک کیس تھا اور جڑا مالا ایک سانہا ہے جو تاریخ میں روز روز نہیں ہوتے اور یہ ایک ایسی بدترین مثال ہے جو پاکستان کے موں پہ ایک بدنمہ دبا ہے جو نفرت اور جو جو وہاں پہ ظلم و ستم کیا گیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور یقینی طور پہ ہم تمام لوگ چاہیں گے کہ ہم لوگوں کے جو بھی وہ جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا وہاں پہ لوگوں کو سپورٹ کیا اب وہ اپنا حصہ عدل و انصاف کے لیے لوگوں کو وہاں پہ ری بیلڈ کرنے کے لیے لوگوں وہاں سے نفرت اور توسب کا محول ختم کرنے کے لیے میں تمام قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اسی طرح اپنا کردار دا کریں جس طرح وہ کرتے رہیں Thank you so much